اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ میکینکل کمپیوٹرز وقت کے ساتھ ساتھ کس طرح سے ڈیویلپ ہوتے گئے میکینکل کمپیوٹنگ ڈیوائسز کا آغاز ہوتا ہے 1614 یعنی 1614 سے لے کر 1890 تک یہ جو درمیان کا عرصہ ہے اس کے اندر میکینکل کمپیوٹرز جو ہے ان کی ڈیویلپمنٹ ہوتی گئی لیکن پہلے ہمیں یہاں پہ یہ سمجھنا پڑے گا کہ میکینکل کمپیوٹنگ ڈیوائسز یا میکینکل کمپیوٹرز کیا ہوتے ہیں میکینکل کمپیوٹرز یا میکینکل کمپیوٹنگ ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کہ کمپیوٹ کر سکتی ہیں کلکولیٹ کر سکتی ہیں لیکن اس کے اندر جو تکنالوجی ہے وہ دراصل میکینکل تکنالوجی وہاں پہ استعمال ہوئی ہے Mechanical Technology سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو Parts ہیں یا اس کے اندر جو حصے ہیں وہ دراصل Motion کی بنیاد پر کام کرتے ہیں یعنی حرکت کرتے ہیں اور انہیں Required ہوتی ہے Human کی طرف سے ایک Input Required ہوتا ہے Human Effort Required ہوتی ہے اس کی مدد سے جو Mechanical Computer جو ہوتا اس کے Parts Motion کرتے ہیں حرکت کرتے ہیں اس کی مدد سے وہ Mechanical Computer کام کرتا ہے اب ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا Mechanical Computer 1614 میں جان نیپیر نے پریزنٹ کیا ایجاد کیا جس کو ہم نیپیر بونز کہتے ہیں اور ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ نیپیر بونز کیا ہوتا یہاں آپ اس ڈائگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نیپیر بونز ایک کمپیوٹنگ مشین تھی یہ کام کرتی تھی اس کے اندر جو ہے مختلف سلائڈنگ روڈز لگے ہوتے تھے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کچھ موویبل سپیسز ہیں یہاں سے ان روڈز کو موو کیا جاتا تھا اور یہ زیرو سے لے کر نائن تک جو ایک روڈ جو تھا اس کے اندر ڈیجٹس ہوتے تھے ان روڈز کے کامبینیشن سے ہم نمبرز کو پلس کر سکتے تھے مائنس کر سکتے تھے اس کے بعد مزید ڈیویلپمنٹ ہوئی نیپیر بونز کی جو یہ کلکولیٹنگ ڈیوائس تھی اس کے بعد جو اگلی ڈیوائس آئی وہ سکسٹین ٹوینٹی ٹو میں آرٹرٹ ویلیم نے پیش کی جس کو ہم سلائڈ رول کہتے ہیں یہ بھی نیپیر بونز کے پرنسپل پہ کام کرتی تھی لیکن یہاں سے سلائڈ رول جو ہے یہ ایک ایسی مشین تھی جو کہ جان نیپیر نے جو لوگریتھمز کا کانسپٹ پیش کیا تھا یہ اس کے بنیاد پہ کام کرتی تھی اب ہم اس کو ڈائیگرام کی مدد سے دیکھتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں اب اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سلائڈنگ رول دکھایا گیا ہے اس سلائڈنگ رول کے دو حصے ہیں پہلے حصے کے اندر یہاں پہ ایک سکیل آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو سکیل ہے اس کے اوپر کچھ لگ فنکشنز لکھے میں ہیں یا لگ کی ویلیوز یہاں پہ لکھے میں ہیں جبکہ یہ جو آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے اس کو ہم سلائڈ رول کہتے ہیں یہ حصہ کیا کرتا ہے سلائڈ کرتا ہے اس کے اندر ہم دو پوائنٹس لے لیتے ہیں ایک اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے اس سٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈنگ پوائنٹ کے درمیان اس سلائڈ کو جو ہے وہ سلائڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بنیاد پہ کلکولیشن کی جاتی ہے تو یہ ایک ڈیویلپمنٹ تھی کمپیوٹر کے اندر کے آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو پلس کے بعد مائنس آپریشن کے بعد جو ہے ملٹیپلائی و ڈیوائیڈ کی طرف جو ویلیوز تھی وہ بھی ہمیں ملنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ لوگ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑی رینج کے اوپر کام کرتا ہے اور یہ کافی اچھی ڈیویلپمنٹ تھی کمپیوٹر کی جو آگے گروت ہو رہی تھی اب چلتے ہیں آگے جو سکسٹین فورٹی ٹو میں پاسکل نامی سائنٹس نے ایک اور مشین یہاں پر رکھی ایک انوینٹ کی جس کو ہم پاسکلین کہتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاسکلین جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتی تھی اب یہ جو میکینکل کمپیوٹنگ ڈیوائس آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے یہ پاسکل مشین کے لاتی ہے اس کو پاسکلین کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ڈرمز لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈرمز ہیں ہر ڈرم کے اندر جو ہے ایک سکیل ہوتا ہے زیرو سے لے کر نائن تک اور ہر ڈرم کی جو کلکولیشن ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے اگلے ڈرم تک اور اس طرح سے جو ہمارا دائرہ کار تھا کلکولیشن کا وہ کافی زیادہ انکریز ہو گیا تو یہ پاسکل جو مشین تھی اس کے بعد اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ملٹیپلیکیشن کے جو آپریشن تھے اور ڈیویجن کے جو آپریشن تھے وہ کرنا زیادہ آسان ہو گیا اب ہم نے اب تک یہ تین ڈیوائس پڑھ چکے ہیں 1614 کی جان نیپیر 1622 1642 اور اب 1672 میں لیبنیز نامی ایک سائنٹس نے ایک کیلکولیٹنگ مشین بنائی اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک کیلکولیٹنگ مشین کیسے کام کرتی تھی اب یہ جو ڈائیگرام آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ لیبنیز کی کیلکولیٹنگ مشین تھی اس سے پہلے جو ہم نے تین مشین سٹڈی کی ہیں یہاں پہ یہ تین مشین کام کرتی تھی ان کا جو بنیادی پرنسپل تھا وہ یہ تھا کہ اس کے اندر کچھ ہمارے پاس کچھ میکینیکل پارٹس تھے جن کو ہم آگے پیچھے موف کر کے کیلکولیشن کرتے تھے یا میتھمیٹیکل پرابلمز کو سالف کرتے تھے لیکن لیبنیز جو سائنٹس تھا اس نے یہاں پہ بنیاد رکھی بائ کچھ ایسے ہولز کا جس کو ہم یہاں پہ اگر اس کے اندر اس نے دو آپشن رکھے آن اور آف کے اس کے اندر مختلف ہولز ہوتے تھے جن کو آن آف کی بنیاد پہ نمبرز کو ظاہر کیا جاتا تھا یعنی ہمارے پاس جو بائنری نمبر ہوتے ہیں ون زیرو والے جو بائنری نمبر سسٹم ہے وہ اس مشین کے اندر امپلیمنٹ کیا گیا اس مشین کے اندر بائنری نمبر امپلیمنٹ کرنے سے یہ فائدہ ہوا کہ اس مشین کی جو رینج تھی کلکولیشن کی وہ کافی زیادہ بڑ گئی یعنی جو ہم نورمل ڈیسیمل جو ہمارے پاس نمبر ہوتے ہیں زیرو سے لے کر نائن تک اس کے اندر ہم کیلکولیشن کر رہے تھے لیکن اس طرح سے بائنری نمبر کی ریپریزنٹیشن سے یہ ہوا کہ جو مشین تھی اس کی جو رینج تھی کافی زیادہ بڑ گئی اور اس کے لئے کام کرنا زیادہ آسان ہو گیا اور اس کے اندر جو پلس، مائنس، ملٹیپلائے اور ڈیوائیڈ یہ جو چار آپریشنز ہیں یہ کرنا دیفرنٹ نمبر کے درمیان میں کرنا کافی زیادہ یہاں پہ آسان ہو گیا تو لبنیز جو ہے اس کی آنے سے ایک آہستہ آہستہ کمپیوٹر کے اندر ایک ریولیشن آنا شروع ہوا اور یہاں پہ جو ایک بنیادی پرنسپل دہ کمپیوٹر کا ون زیرو کا اس کی بنیاد حاصل ہوئی اس کے بعد اس کی جو ریسرچ تھی لبنیز کی جو ریسرچ تھی وہ آگے کے جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے اس کو آگے بڑھایا اور سیونٹین ایٹی سکس میں جی ایچ مولر نے ایک مشین ایجاد کی جس کو ہم ڈیفرنس انجن کہتے ہیں یہاں اس اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیفرنس انجن دکھائے گیا ہے یہ جو ڈیفرنس انجن تھا یہاں پہ بنیاد پڑی کمپیوٹر کے اس بنیادی اصول کی جس کے اندر ہم انپٹ لے سکتے ہیں اور انپٹ جو ہے لینے کے بعد یہ انجن کیا کرتا تھا اس انپٹ کو پروسس کرنے کے پروسس کر کے ہمیں کوئی نہ کوئی آؤٹپٹ یہاں پہ حاصل ہوتا ہے تو یہاں سے بنیاد پڑتی ہے موجودہ دور کا جو ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے یہاں سے اس کا آئیڈیا آیا کہ ایک انپٹ یونٹ ہونا چاہیے اور اس کے اندر ایک پروسسنگ سسٹم ہونا چاہیے اور آخر میں ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹپٹ ملنا چاہیے 1786 میں جو یہ ڈیفرنس انجن تھا یہ جو کام تھا اس سائنٹسٹ کا اس کو اس سے امپریس ہو کے 1812 کے اندر چارلیس بابیش نے ایک اور انجن ایجاد کیا جس کو انیلٹیکل انجن کہتے ہیں اور اب ہم جانتے ہیں کہ انیلٹیکل انجن کیا ہوتا ہے درمیان میں جو یہ 1790 کا جو کمپیوٹر تھا جو جو جوزف مریہ نے پنچ کارٹ کے نام سے ایجاد کیا تھا اس کو بھی ہم پڑھیں گے لیکن پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ڈیفرنس انجن اور انیلٹیکل انجن جو ہے ان دونوں کا اپس میں کیا تعلق ہے اب اس ڈائیگرام میں انیلٹیکل انجن دکھایا گیا ہے جو کہ چارلیس بابیش نے ایجاد کیا تھا جس کو فادر آف ڈیجیٹل کمپیوٹرز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو انیلٹیکل انجن ہے یہ جس اصول کے اوپر کام کرتا ہے موجودہ دور کا کمپیوٹر بھی اسی اصول کے اوپر کام کرتا ہے اور وہ اصول یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دراصل اس انیلٹیکل انجن کے اندر تین یونٹس ہوتے ہیں ایک جس کو ہم انپوٹ یونٹ کہتے ہیں اور اس کے درمیان میں یہاں پہ ایک پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے اور اس کے اس طرف ایک آوٹپوٹ یونٹ موجود ہوتا ہے اب اس کا جو پروسیسنگ یونٹ ہے یہ بلکل موجودہ دور کے جو کمپیوٹرز ہیں انہی کی طرح سے کام کرتا ہے اس پروسیسنگ یونٹ کے اندر مزید تین حصے ہوتے ہیں ایک حصہ سٹور کے لیے ہوتا ہے جہاں پہ جو بھی آپ کا انپوٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ آکے سٹور ہو جاتا ہے بلکل اس کے نیچے ایک سیکشن ہوتا ہے جو کہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تمام حصوں کو یعنی انپوٹ یونٹ آوٹپوٹ یونٹ سٹور سیکشن اور جتنے بھی باقی پارٹس ہیں وہ تمام یہاں پہ کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں اور بلکل اس کے نیچے ایک اور حصہ ہوتا ہے جس کو ہم مل کہتے ہیں مل جو ہے یہ دراصل وہ پارٹ ہوتا ہے انیلٹیکل انجن کا جو کہ پروسیسنگ سر انجام دیتا ہے بلکل اسی طرح جیسے کہ موجودہ کمپیوٹر کے اندر جو کام سی پیو کر رہا ہوتا ہے بلکل وہی کام انیلٹیکل انجن کے اندر مل کرتا تھا تو یہ جو انیلٹیکل انجن تھا یہ دراصل دیجٹل کمپیوٹر کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہاں سے پک کیا گیا اسی وجہ سے جو اس سائنٹسٹ کو جو ہے وہ دیجٹل کمپیوٹر کا فاؤنڈر کہا جاتا ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ دوڑ میکینیکل ڈیوائسز رہ گئی ہیں ایک پنچ کارڈ اور دوسری جو ڈیوائس ہے ٹیبلٹنگ مشین ان دونوں کا آپس میں لنک ہے اسی لئے ہم ان کو ایک دونوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیونٹین نانٹی میں جوزف مریہ نے پنچ کارڈ کے نام سے ایک مشین رکھی وہ مشین کی بنیاد کیا تھی اور وہ کس طرح سے کام کرتی تھی اس کو ذرا سے دیکھتے ہیں اب اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پنچ کارڈ مشین دکھائی گئی ہے اس کے اندر مختلف راڈ لگی ہوئی ہیں اور یہ راڈ جو ہیں ان کے نیچے کچھ کارڈ لگے ہوئے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پنچنگ مشین آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی ان پنچنگ مشین کی ذریعے کچھ راڈ کو ہولز میں سے گزرنے دیا جاتا ہے اور کچھ کو گزرنے نہیں دیا جاتا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایک پیٹرن یہاں پہ حاصل ہوتا ہے ایک ترتیب حاصل ہوتی ہے جس کے اندر کچھ راڈ جو ہیں وہ ہولز میں سے انٹر ہوتے ہیں جیسے تین راڈ اگر انٹر ہوئے ہیں تو وہ تھری ونز کو رپریزنٹ کر رہے ہیں اور تھری راڈ جو ہیں وہ ہول میں سے انٹر نہیں ہوئے ان کو ہم نے پنچنگ مشین سے روک لیا ہے وہ زیرو کا رپریزنٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک پیٹرن بن رہا ہے جس کے اندر ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ بائنری نمبر کا جو کانسپٹ ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو گیا اور یہ مل کے کیا کرنے ہیں یہ دراصل ایک انسٹرکشن بنا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو اصل ٹارگٹ ہوتا ہے کمپیوٹر کمپیوٹنگ ڈیوائس کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ حصے کو ون شو کرنا ہوتا ہے اور کچھ حصے کو ہم نے زیرو شو کرنا ہوتا ہے اور اس کے لئے یہاں پہ جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے اسے ہم پنچ کارڈز کہتے ہیں اسی سے متاثر ہو کہ 1890 میں ڈاکٹر ہرمن ہولرٹ نے ٹیبولیٹنگ مشین ایجاد کی ٹیبولیٹنگ مشین جو تھی وہ اسی پرنسپل کے اوپر کام کرتی تھی اور اب ہم اس کی ڈیاغرام کی مدد سے دیکھتے ہیں اس ڈیاغرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ٹیبولیٹنگ مشین دکھائی گئی ہے یہ پورے ایک ٹیبل کی شکل میں ہوتی ہے اور اس کے اندر اسی طرح سے پنچ کارڈ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے اور وہی اصول جو کہ پنچ کارڈ ٹیکنالوجی میں استعمال ہوا تھا اس کو زیادہ ایڈوانسٹ وے میں اس ٹیبولیٹنگ مشین کے اندر استعمال کیا گیا تو یہ جو ہماری آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے جتنی بھی میکینیکل کمپیوٹر ڈیوائسز تھی ان کو ذرا ہم نے پڑھا آپ نے اس کے اندر ایک چیز غور کی ہوگی کہ جتنی بھی ڈیوائسز ہم نے پڑھی ہیں یہ بنیاد کرتی ہیں موشن کے اوپر یعنی اس کے اندر جو پارٹس ہیں وہ حرکت کرتے ہیں موف کرتے ہیں اور اس کے بنیاد پر ہم کیلکولیشنز کر سکتے ہیں اور کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ایٹین نائنٹی کے بعد جو ہے وہ سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی کہ الیکٹرون کی ڈسکوری ہوئی اور الیکٹرون کی ڈسکوری سے فائدہ یہ ہوا کہ جو کام ہم پہلے میکینیکلی کر رہے تھے الیکٹرونک سرکٹ کے بننے سے یا الیکٹرونز کے آنے سے وہ کام کرنا ہمارے لئے زیادہ آسان ہو گیا تو اس کے بعد کی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم وہ کمپیورٹس پڑھیں گے جن کے اندر کچھ حصہ میکینیکل ہوتا تھا یعنی کچھ حصہ موشن کی بنیاد پر کام کرتا تھا اور کچھ حصہ جو ہوتا تھا اس کے اندر الیکٹرونک سرکٹ لگا ہوتا تھا